السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈیز آج ہم بنانے لگے ہیں بہت زبردست اور بہت ہی امیزنگ ڈیش پیزا جس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس کو ہم بغیر اومن کے گھر میں پتیلے میں ہی بنائیں گے اور بتائیں گے ہم یہ کیسے بنتا ہے اس کی ساوس بھی ہم اس میں گھر میں خود ہی تیار کریں گے اس کی ڈو بھی بہت آسانی سے اور بہت جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہے چلے جس کو بنانا تیار کرتے ہیں پیزا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک باؤل میں نیم گرم پانی لے لیا ہے اس کے اندر ہم ایک چمچ پیسی ہوئی چینی ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہ جو بزار سے ملتی ہے یسٹ خمیر انسٹنٹ اس کو ڈالیں گے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو ایک چمچ لیں گے اور نیم گرم پانی میں مکس کر دیں گے اور دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو چیک کرنا ہے اگر یہ پھولے گی تو ہماری جو یہ انسٹنٹ خمیر ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لئے یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے چلے جی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے لئے آپ نے اس کو ضرور رکھنا ہے چلے جی اب ہم اپنا نیکس ٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ لیا ہے دو کپ میدہ جس کو ہم نے اچھے سے چان لیا ہے آپ بھی ضرور چانہ کریں اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے دو چمچ دہی اس طرح سے دو چمچ ہم نے اس کے اندر دہی ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ہم ون ٹیبل سپون اوئل کا ایڈ کر دیں گے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے ہمارے پیزے کی جو ڈو ہے وہ بہت ہی اچھی رڈی ہوگی آپ نے بھی یہی طریقہ فالو کرنا ہے آج جو ہم پیزا بنا رہے ہیں اسے بغیر اومن کے بنا رہے ہیں ہم پتیلے میں بنائیں گے پیزا جو کہ منٹ میں بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہماری لو جو ہے وہ پھول چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پھول گئی ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہے ہم نے چیک کر لیا ہے اب اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم اب مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب نیم گرم پانی سے ہم اس کو اچھی طرح گوند لیں گے اچھی طرح سے گوندنے کے بعد اس طرح سے آپ یہی ٹرک اور یہی ٹرک اور یہی ٹرک آپ فالو کریں گے تو آپ کی ڈو جو ہے وہ بہت اچھی ریڈی ہوگی پیزے کی اب اس کو ہم اور اچھی طرح سے گوند لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے گوند لیا ہے ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے 20 منٹ کا ہم نے اس کو سٹے دینا ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو گریز کر کے 20 منٹ کا آپ نے لازمی اس کو ٹائم دینا ہے اور اس کو ہم روم ٹمپریچر میں فریج میں نہیں رکھیں گے روم ٹمپریچر میں ہی اس کو ہم رکھ دیں گے کچن میں ایک سائٹ پہ اور 20 منٹ کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا چیک کریں گے ہم اپنا چیکن جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں ریڈی کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک پین اور اس کو ہم کریں گے آئل سے گریز آئل جو ہے وہ ہمارا جب گرم ہو جائے گا تب اس کے اندر ہم اپنا چیکن کو آئٹ کر دیں گے آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم چیکن کی بون لیس اس طرح سے کٹ کیو ہوئی بوٹیاں آئٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم پھرائی کر لیں گے اب اس کے اندر بھر کے ایک چمچ ہم لسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم ایک دو منٹ کے لیے بھون لیں گے لسن ادرک ڈالنے کے بعد آپ اس کو ضرور ایک دو منٹ کے لیے بھونہ کریں تاکہ اس سے جو اس کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا چیکن جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے اب اس میں ہم ایک چمچ بھر کے ٹکا مسالہ جو ہے وہ آئٹ کریں گے ایک چمچ بھر کے ٹکا مسالہ جو ہے وہ ایک چمچ بھر کے ٹکا مسالہ جو ہے وہ اس کے اندر ہم اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ہمیں کوئی بھی اور مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سے ہی ہمارے چکن کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھے آئے گا اس کو ہم اچھے سے دو تین منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے دیکھیں یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی سے پک جائے یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ درائی ہو چکا ہے اور دیکھیں چکن کی لکت کتنی اچھی آ رہی ہے اس کو اور اچھا کرنے کے لیے ہم اس کو پروفیشنل کرنے کے لیے آپ اس کے اندر تھوڑا سا دھردہ کلر ایڈ کر دیں گے یہ ٹیپس آپ ضرور پولو کیا کریں تھوڑا سا ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے اسے ہمارا چکن جو ہے وہ بہت ہی اچھا لگے گا اور ہمارے پیزے کے اوپر بہت ہی اچھی لکا آئے گی یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہے انہیں ضرور پولو کیا کریں یہ دیکھیں ہمارا چکن کتنا اچھا لگ رہا ہے اب اس کو ہم اتار لیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں ذرا کتنی اچھی لکا آ رہی ہے اس کی اب اس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ پہ ٹونٹی منٹس ہو چکے ہیں اور ہماری ڈو دیکھیں کتنی فائن اور کتنی اچھی ریڈی ہو چکی ہے اس میں سے ہم گیس جو ہے اس کی نکال دیں گے یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ بہت اچھی ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں سے ہم 80% جو ہے وہ اس میں سے ہم لے لیں گے اور باقی کا ہم کچھ اور بنا لیں گے اس کا ہم نے بڑا سا خوبصورت سا پیڑا بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ پیڑا کر لیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے بیل لیں گے اس طرح سے یہ ہماری دیکھیں کتنی اچھی ڈو بنی ہے بہت اچھی ڈو بنی ہے اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ کی ڈو بھی ایسے ہی بنے گی یہ دیکھیں بہت اچھی ڈو بنی ہے ہماری ہم اس کو اچھے سے اس طرح سے بیل لیں گے ہم نے لے لی ہے پیزے کی ایک ٹری یہ ایزیلی مارکٹ سے اویلیبل ہے اس کو ہم نے آئل سے کر لینا ہے تھوڑا سا گریز تاکہ ہمارا پیزا جو ہے وہ نیچے نہ لگے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا آٹے کو ڈسٹ کر لینا ہے اور یہ پورا ہم نے اس طرح سے پھلا لینا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا اس کو ہاتھوں سے ایسے کر لینا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر اس کو رکھ کے ہاتھوں سے پھلا لینا ہے یہ دیکھیں جو سوس ہے وہ بھی گھر میں بنائیں گے یہاں پہ ہم نے ریگولر ٹماٹو کیچپ لے لی ہے اس طرح سے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا کشک دھنیاں ایڈ کر دینا ہے پیسا ہوا half teaspoon اور تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر اورگینو مکس کر دینا ہے اس کو اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں half teaspoon پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ سوس جو ہے یہ بازار سے بھی زیادہ اچھی ہمارے پاس تیار ہوگی دیکھیں ذرا اس کی لک یہ دیکھیں کوئی بازار سے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کو گھر میں ہی تیار کر لیا ہے بلکل یہ بازار جیسی جو ہے لگ رہی ہی ہے اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو ٹری میں رکھ لیا ہے اب اس کو ہم نے پاکستانی پیزے جیسی شیپ دینے کے لیے سائیڈوں سے اس کو ہم تھوڑا سا ایسے موٹا کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے اس کو سائیڈوں سے ہم نے اس کو اس طرح سے کر کے شیپ دے دی ہے دیکھیں ذرا کتنی اچھی شیپ آئی ہے اس کی دیکھیں ہمارے پیزے کی اب درمیان سے یہ پھولے تو اس وجہ سے ہم یہاں سے یہاں پہ ہم نے فوک کا یوز کر رہے ہیں اس وجہ سے اس کے اندر ہم اس طرح سے یہ نشان لگا لیں گے فوک سے سارے پیزے کے اندر یہ دیکھیں ذرا کتنی اچھی لک آ رہی ہے ہمارے پیزے کی یہ دیکھیں اب ہم نے جو ٹماٹو وہ بنایا تھا اس کا سوس پیزے کا وہ لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ذرا کتنی اچھی لک آ رہی ہے ہمارے پیزے کی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور ایسے ہی بنائیں ہم نے جو پیزا بنانا ہے آج اس کو بھایر اوون کے بنانا ہے پتیلے میں بنا رہے ہیں ہم اسے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے سوس جو ہے وہ لگا دی ہے یہ دیکھیں ہم نے کرش کی ہوئی اس طرح سے چیز لینی ہے اس کو اس کے اوپر لگا دینا ہے چیز سے ہی ہمارا پیزا جو ہے وہ بہت اچھا بنے گا اس سے اس کا ٹیسٹ چیز کے بغیر ہمارا پیزا نہیں بنتا یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے کرش کی ہوئی اس کے اوپر چیز ڈال دی ہے دیکھیں ذرا کتنی اچھی لک آ رہی ہے اب اس کے بعد ہم نے کچھ شملہ مرچ اس طرح سے بری کٹی ہوئی پیاز اور یہ ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر ڈیکوریشن کر دینی ہے ہمارا پیزا جو ہے وہ بہت اچھا بنے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر ہم نے اس کے بعد پیاز رکھ دینے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور ضرور بنائیں بہت اچھی لک آ رہی ہے ہماری پیزے کی یہ دیکھیں بعد ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے دیکھیں ذرا چیزوں کا سیکوئنس رکھنا چاہیے اس سے ہماری خوبصورتی جو ہے وہ بہت انہینس ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے چکن کو سیکوئنس کے ساتھ اس میں ایڈ کر دینا ہے بہت اچھی لک آ رہی ہے ہمارے پیزے کی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور ضرور بنائیں یہ بہت ہی ایزی لی اور بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم ٹائم میں ہمارا پیزہ جو ہے وہ رڈی ہو جائے گا اب اس کے بعد میں نے کچھ یہاں پہ آلیوز لیے ہیں وہ میں اس کے اوپر ریکوریشن کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے چیزوں کا سیکوئنس رکھیں اس طرح سے سیکوئنس سے ہمارے چیزیں جو ہیں پیزہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا لگے گا اور ایک ہم لگا دیں گے سینٹر میں دیکھیں زرہ کتنی اچھی لک آ رہی ہے اب اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا اورگینو ٹال دیں گے چیز اور اورگینو جو ہے وہی پیزے کی خوشبو اور اس کے ٹیسٹ میں اس کو انہینس کرتا ہے یہ دیکھیں بالکل بیک ہونے کے لیے ہمارا پیزہ جو ہے وہ رڈی ہو چکا ہے کڑائی لے لی ہے اس کے اندر سٹینڈ رکھ دیا ہے اس کے اندر اب ہم پیزے کی ٹری جو ہے وہ آرام سے رکھ دیں گے بس آپ نے یہ دھیان کرنا ہے پیزے کی ٹری جو ہے وہ پتیلے کے ساتھ ہماری ٹچ نہ کریں یہ دیکھیں زرہ اس کے اندر ہم نے رکھ دیا ہے ایک منٹ کے لیے ہم نے فلیم کو کر دینا ہے تیز اور اس کے بعد ہم نے اس کو لو کر دینا ہے اب اس کو ہم نے اوپر سے کر دینا ہے کور یہ دیکھیں اوپر سے ہم اس کو کر دیں گے کور اور ٹونٹی منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد پندرہ منٹ کے بعد ہم نے ہلکا ہلکا اس کو آئل سے گریز کر دینا ہے اس کے اندر اسے سے اور شائن آئے گا اور اور اچھی اس کی لکھ آئے گی دیکھیں ذرا کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے اس کی 20 منٹس ہو چکے ہیں ہمارا پیزا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں ذرا کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی کتنی اچھی لکھ ہے اب اس کو ہم اس میں سے اس کی مدد سے نکال لیں گے ایسے اس کو نکال کے ہم ادھر رکھ دیں گے دیکھیں ذرا کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے اس کی ہمارا پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ تھنڈا بھی ہو چکا ہے اب اس کو ہم پلیٹ میں شفٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آسانی کے ساتھ پلیٹ میں جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ پلیٹ میں شفٹ ہو چکا ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں ذرا کتنی اچھی لکھ آئی ہے اور کتنا اچھا پیزا ہمارا بنا ہے دیکھیں بہت اچھا بنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت اچھا بنا ہے پیزا یہ دیکھیں بہت امیزنگ لک آ رہی ہے ہمارے پیزے کی یہ دیکھیں ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کو ایک آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی کریزی اور کتنی اچھی لک آ رہی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ضرور بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تھینکیو